اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اسغر گونڈوی کے چند اشعار سناتا ہوں اور ان کی تشریح بھی کرتا ہوں اسغر گونڈوی کا کلام بہت اونچا اور بلند کلام ہے جس سے معرفت کے اسرار سامنے آتے ہیں فرماتے ہیں اسرارِ عشق ہے دلِ مزطر لیے ہوئے اسرارِ عشق ہے دلِ مزطر لیے ہوئے قطرہِ بے قرار سمندر لیے ہوئے بہت ہی جاندار شعر ہے فرماتے ہیں میرا دلِ مزطر جو عشق کی چوٹ سے مزطر ہے جس کے اندر عشق کا داغ ہے جس کے اندر اللہ کی محبت سمائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے کے لیے بے چین و بے قرار رہتا ہے یہ دلِ مزطر عشق کے اسرار لیے ہوئے ہیں اسرارِ عشق ہے دلِ مزطر لیے ہوئے قطرہِ بے قرار سمندر لیے ہوئے اور دل نے جو عشقِ الہی کے اسرار اپنے اندر لے رکھے ہیں اپنے اندر اٹھا رکھے ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے یہ ایک قطرہ دل جو خون کا ایک قطرہ ہے بہت شور سنتے تھے پہلوں میں دل کا جو چیرہ تو ایک قطرہِ خون نہ نکلا تو ایک قطرہِ خون ہے یہ دل لیکن ایک قطرہ اپنے اندر بے قرار سمندر لیے ہوئے کیونکہ عشق کے اسرار معمولی بات نہیں ہے ایک سمندر ہے بحرِ بے قرار ہے تو یہ لطف کی بات ہے کہ ایک قطرہ دل اور وہ اپنے اندر بحرِ بے قرار لیے ہوئے اسرارِ عشق ہے دلِ مزطر لیے ہوئے قطرہِ بے قرار سمندر لیے ہوئے پہلی نظر بھی آپ کی اُف کس بلا کی تھی پہلی نظر بھی آپ کی اُف کس بلا کی تھی ہم آج تک کو چوٹ ہیں دل پر لیے ہوئے آپ میں سے کون اس شعر کے مطلب تک پہنچ گیا اس کا ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے جب پہلی بار ہمیں دیکھا تھا اس سے دل پر ایک چوٹ لگی تھی اور بس دل آپ کا ہو گیا تھا گھائل ہو گیا تھا تو ہم آج تک نہیں بھولے ہیں آپ کی اس پہلی نظر کو پہلی نظر بھی آپ کی اُف کس بلا کی تھی ہم آج تک وہ چوٹ ہیں دل پر لیے ہوئے لیکن جب آپ عشق حقیقی میں اس کو لے جائیں گے تو اس سے کیا مراد ہے کوئی آپ میں سے کمنٹ کر کے ہمیں صحیح جواب دے کہ پہلی نظر سے کون سی نظر مراد ہے عشق حقیقی میں ہم جو صحیح جواب دے گا اس کو رپلائی کریں گے انشاءاللہ کہ تمہارا جواب صحیح ہے اور ہم اس کی تائید اور تصویب کریں گے ہم اس کے قائل ہو جائیں گے پہلی نظر بھی آپ کی اوف کس بلا کی تھی ہم آج تک وہ چوٹ ہیں دل پر لیے ہوئے اور اس کے آگے کا شعر ہے تصویر ہے کھچی ہوئی ناز و نیاز کی تصویر ہے کھچی ہوئی ناز و نیاز کی میں سر جھکائے اور وہ خنجر لیے ہوئے یہ راضی برزا رہنے کی ایک جاندار اور شاندار تعبیر ہے میں سرابہ نیاز اور وہ سرابہ ناز وہ بے نیاز ہے اور ہم سرابہ نیاز مند ہیں بس ہمیں ہر وقت اللہ کے حکم سے راضے رہنا چاہیے ہم اس کے بندے ہیں وہ جو چاہے کرے بس ہم اس کے آگے گردن جھکا دیں سر تسلیم خم کر دیں کہ یہ سر آپ کا ہے آپ جو چاہے معاملہ فرما سکتے ہیں یہی بندے کی شان ہونا چاہیے تصویر ہے کھچی ہوئی ناز و نیاز کی میں سر جھکائے اور وہ خنجر لیے ہوئے یہ آپ کی امانت ہے پھر مقتع انتہائی پاقتور ہے اور وہ بیت القصید ہیں فرماتے ہیں اصغر حریم عشق میں ہستی ہی جرم ہے اصغر حریم عشق میں ہستی ہی جرم ہے رکھنا کبھی نہ پاؤں یہاں سر لیے ہوئے فرماتے ہیں حریم عشق الہی میں عشق الہی کے حرم میں اپنی ہستی کو کچھ سمجھنا انا اور میں کے زعم میں مبتلا رہنا کچھ اپنے آپ کو کچھ بڑی ہستی قرار دینا یہ سب سے بڑا جرم ہے اور یہ معرفت کی راہ کا سب سے بڑا روڑا ہے سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہاں آنا ہے تو سر جھکا کر آئیے سر اونچا کر کے نہ آئیے اصغر حریم عشق میں ہستی ہی جرم ہے رکھنا کبھی نہ پاؤں یہاں سر لیے ہوئے جیسے جگر کا شعر ہے جس میں وہ فرماتے ہیں آنا ہے جو محفل جانا میں آنا ہے جو محفل جانا میں احساس خودی کو چھوڑ کے آ اے ہوش و خیرت کے دیوانے یا ہوش و خیرت کا کام نہیں اسی معنی کا شعر ہے اصغر حریم عشق میں ہستی ہی جرم ہے شیطان کیوں مجرم ہوا اس نے اپنی ہستی کو سمجھا انا کا لفظ یہ شیطان کا ہے یہ سب سے بڑا جرم ہے اصغر حریم عشق میں ہستی ہی جرم ہے رکھنا کبھی نہ پاؤں یہاں سر لیے ہوئے سر کا خمار اور سر کا غرور یہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے سر جھکا ہوا ہو اور بندہ تسلیم کی خود ڈالے یہی بس اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے اللہ تعالی عمل کی تحفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم علی نبیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمائی